اور بیت اس سال کے آخر تک یوکرین یود میں واپس لوٹ آیا تھا امریکہ سے ملے بجٹ اور نیٹو کے ہتھیاروں کے دم پر یوکرین نے روس کے قبضے سے آدھا علاقہ واپس چھین لیا تھا لیکن سال بدلتے ہی یود کا حال بھی بدل گیا پتن کا پرڑا پھر بھاری ہو گیا سولیڈر اور باکموت میں یوکرین کی ہار ہو رہی ہے اور اس ہار نے زیلنسکی سے لے کر بائیڈن تک کو پریشان کر رکھا ہے اور اس بیچ ایک دماغے نے ورلڈ وار کا ٹریگر دوا دیا ہے اس رپورٹ کے ذریعہ آپ سمجھئے کی کیسے دوہزار تیرہ میں بلکل وحی ہو رہا ہے جو ہوا تھا انیس سو چودہ میں اور انیس سو انتالیس میں دوہزار تیس Led 23 ایک بار پھر سے میں رپیٹ کر دوں دوہزار تیس میں بلکل وحی ہونے جارہا ہے جو ہوا تھا انیس سو چودہ اور انیس سو انتالیس میں ہیلیکاپٹر گرا یا گرایا بڑا دھما کا شروع پھر رایا سلسکی کے نمبر دو کی ٹیتھ بدل گیا ورڈ وار کا مہن پھر پوتن کا پلڑا بھاری اینڈ گیم کی فائنل تیجاری کیو، کریش، کوہرام کیا یہی سے ہونا ہے ورڈ وار 3 کا اعلان کیا کیو میں ہوا ہیلیکاپٹر کریش ورڈ وار کے کالے اتحاد کو ریپیٹ کرے گا کیا روسی راستپتی فلازمیر پوتن نے ورڈ وار 2 کے دوران لیلنگراد کی کھیرہ بندی توڑنے کی اسیوی برشکارٹ منائی ادھر روسی راستپتی فلازمیر پوتن نے ورڈ وار 2 کے دوران لیلنگراد کی کھیرہ بندی توڑنے کی اسیوی برشکارٹ منائی فرانٹیر ٹرون مونیومنٹ پر بھول چڑھا ہائی اور ادھر خیو میں یوکرین کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگا ہیلیکوپٹر کریش میں سیلسکی کے نمبر دو اور نمبر تین کی ڈیتھ ہو گئی یہ ایک تھما کا ورڈ وار 3 کا ٹرگر پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے اسے اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے اتحاس میں جھنکنا ہوگا ورڈ وار فرس اور ورڈ وار سیکنڈ کے لیے ٹرگر ثابت کوئی کھٹناوں کو جاننا ہوگا سب سے پہلے فرس ورڈ وار یعنی پرخم وشویت کی کہانی سنیے پہلا وشویت 1914 سے 1908 تار شروع ایشیا اور افریقا ان تین مہادویتوں کے سمدر دھردی اور آسمان میں لڑا گیا تھا شروع میں شروع ہوئی یہ جنگ مرڈ بور بن گئی چونکہ اس کا اثر پوری دنیا پر پڑا پرطھم وشویت کی وجہ سے قریب آدھی دنیا ہنسا کی چپیٹ میں چلی گئی اس ید کی وجہ سے صرف چار سال میں ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی دو کروڑ سے زیادہ لوگ خیل ہو گئے اور اس دوران بیماریوں اور کپوشن کی وجہ سے کتنے کروڑ لوگ مارے گئے کبھی اس کا ٹھیک ٹھیک آنکھلا دنیا کے سامنے آہی نہیں پایا پسٹ ورلڈ وار کے ختم ہوتے ہوتے کئی بڑے سامراجیوں کا وناش ہوا جن میں مکہ طور پر چار بڑے سامراجے ہیں جس میں روس جرمنی آسٹریہ ہنگری اور عثمانیہ جن کی سلطنت کا ناش ہو گیا اور یوروک کی سمائے پھر سے تہ کی گئیں جس میں آمیریکہ سب سے بڑی طاقت بن کر اُبرا لیکن فرسٹ ورلڈ وار یعنی کی پرثم وشید کا ٹریگر پوائنٹ ہنے بعد ہی یعنی 28 جولائی 1914 کو آسٹریہ نے سربیہ پر آکرمان کر دیا اس کے بعد اس یوتھ میں الگ الگ دیش شامل ہوتے چلے گئے اور آخر کار اس نے وشویتھ کا روپ لے لیا شانی یوروپ میں گھٹی ایک گھٹنا نے پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں چھوک دیا 14 نومبر 1918 چرمنی کے سرنڈر کے بعد فسٹ ورڈ وار تو سماف ہو گیا پر دنیا زیادہ وقت تک شانت نہیں رہ پائی ایک ستمبر 1949 کو شروع گوا دوسرا فشویتھ اب دوسرے فشویتھ کی ٹرگر پوائنٹ جانیے ایک ستمبر 1940 کو اڈولف ہٹلر کی اگوائی میں جرمنی نے قبضے کی منشا سے پولینڈ پر حملہ کر دیا اس حملے سے پاکھلائے بریٹین اور فرانس پولینڈ کی مدد کے لیے آگے آئے اس کے بعد جرمنی کے خیمے میں اٹلی اور چاپان آگئے پولینڈ کے خیمے میں فرانس بریٹین امریکہ اور سوگیت سنگ آگئے 1940 میں بریٹین نے جرمنی پر تابر توڑ حملے کی بریٹین میں بارود برسانے کے بعد جرمنی نے اپنی توپوں گابوں سوگیت سنگ کی اور خمار گیا اس جنگ میں سوگیت کی سیناؤ کو زبردست نقصان ہوا لیکن جاپان میں ہوئے دو بھیانک تھماکوں کھٹم ہوگئی اب وارڈ وارڈ ترگر ویشو ویناس کاردر آمن موسیقی instinct ان célاؤ دو ک MERãy آمن سوگك کسی 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 اگبا ی موسیقی 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 موسیقی